طرف سے بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں میرا یہ سوال ہے گورمنٹ سے اور سپیشلی انجینئر زمرق خانہ چکدیس صاحب سے انہوں نے کہا جی ہم فلانا 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 دو چار وزارہ کے نام بتا ہے ہم لوگ ہیں وہاں پہ ہم نے ان درنے سے بات کی ہے اس درنوں میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے خود اپنے موز سے اقرار کیا کہ ہم نے ان کو پیسے دیئے پیسےوں کی ہم نے ان کو پیسے مانے ان کے ایک ایسے چوہ تاصل دار ٹرانسفر کیے ہم نے ان کا ایسی کا مطالبہ تھا آپ نے یہ لوگ درنے تک کیوں چھوڑے آپ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے علاقائی مکینوں کو کیوں اتماز منی لیا کیوں یہ لوگ مجبور ہو گئے درنے پہ کیوں یہ لوگ مجبور ہو گئے سڑک پہ آنے پہ وہاں چھوڑے پہ مجبور مجبور ہوئے آپ کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا کہ آپ یہاں سے ہیلیکاپٹر میں گئے پانچھے وزارہ وہاں گئے آپ نے کیا کیا یعنی یہ واقعہ ہوا اس وقت مسکم بیس سے پچیس دن ہو گئے کیا دیشتگرد پکڑے گئے کیا آپ نے ان کے لوائکین کو مطمئن کیا کیا آپ نے کوئی اس میں پیشرفت ہوئی ہے کیا پولیس یا لیویز یا جو بھی دارے کیا انہوں نے اس پہ کوئی پیشرفت کی ہے آپ نے کچھ نہیں کیا اس بیس دن سے بیس دن کے بعد وہاں کے لوگ وہاں سنجاوی کے لوگ وہاں کے لوگ مجبور ہو گئے سڑکوں پیانے پر نے درنہ دیا ہے اور انہوں کو مجبور کیا ہے آپ ایزے گورنمنٹ آپ لوگ پہلے نہیں گئے آپ ان کے علاقائی مکیل لوائکین نے مجبور کیا کہ آپ یہاں سے وہاں پہ گئے پھر آپ نے ان کو تسلیط دیئے ان کی ڈیمانز مانے میرا کہنا یہ ہے کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لوائکین کی اعتماد میں نے ہمیں پتہ ہے کہ درشتگردی کے لہر ہے ہمیں پتہ ہے درشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے مخالفین ہمارے دشمنہ میں نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ واری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لوائکین کو ان کے شہدہ کے لوائکین کو ان کے والدین کو ان کے خاندان کو اعتماد میں نہ چاہیے ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ روڑو پیائے درنہ درنہ دے ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مطمئن کیا جائے اور ان کو درشتگردی ناصر کو پکڑا جائے ان کے پھر کردار تک پہنچائے جائے بہت شکریہ